موٹی موٹی کچھ بات نہیں ہے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم خیانت نہیں کریں گے ہم غیبت نہیں کریں گے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے دل کے اندر نورانیت بھڑ جائے گی ہمارا روحانی وجود ہمارے حیوانی وجود پر غالب آتا چلا جائے گا حیوانی وجود پر جب روحانی وجود غالب آئے گا اور دل میں نورانیت بھڑے گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی قربت بھی بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کے زندگی میں سکون اور اتمنان بڑھ جائے گا یہ سکون اور اتمنان روٹی سے نہیں ملتا روٹی سے ملتے ہیں یا کروڑ پتی عرب پتی آجکڑیاں لگی جیلوں میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سکون آور دمائیاں کھا رہے ہوتے ہیں روٹی سے سکون نہیں ملتا شہرت سے نہیں ملتا اقتدار اور پاور سے نہیں ملتا بڑا گھر بنانے سے نہیں ملتا نئی گاڑیاں لیں سکون ملتے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ فاقے ہیں ہم کیا چیزیں ہیں سرور کنین کے گھر پہ فاقے ہیں آپ کے اہلِ بیعت بھوکے ہیں لیکن دل میں سکون کی دولت موجود ہے کسی کا حق نہیں مارا ہوا یہ سکون ہے اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے اس کی رضا پہ راضی ہے اے اللہ تُو راضی ہے تو ہم راضی ہیں ہمارا حال تجھ سے کیا چھپا ہوا ہے جو باندھ پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق دیتا ہے اس سے اپنے یہ بندے جو رات دن اس کو پکارتے ہیں ان کا حال چھپا ہوا ہے ہمارا کام ہے محنت کرنا دعا کرنا جتو جہد کرنا جب اس کا حکم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ چھپڑ پھار دے گا اور اگر وہ گربت کی حالت میں ہی ہمیں موت دے کے آخرت میں بلانا چاہتا ہے تو یقین رکھیں کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے